مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہیں بولی شکریہ مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالی عليه وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید شبر من الارض طبقه من سبع ارضی یہ حدیث حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس کا کچھ بیان کچھ نے جمعہ میں شروع کیا گیا تھا آج اس کی تکمیل کرتی ہے حضیث کے الفاظ یہ ہیں حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ من ظلم قید شبر من الارض جو شخص زمین کے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین ظلمن قبضہ کرے تو تو بھی کہو من سبع ارضی اس کے گلے میں سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا سات زمینوں کا توق ڈالنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو سات زمینوں کے برابر گہرائی میں دھتا دیا جائے گا یہ عذاب کی ایک شکل ہے جو نبی کریم صورت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پڑھایا ہے اب یہ سات زمینوں کا توق بنانے اور زمین میں دھتانے کی شکل کیا ہوگی ہماراں اس وقت یہاں سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ ہم اپنے ماحول اپنے گلد و پیش کے حدود میں محدود ہیں اور آخرت کے احوال آخرت کے حالات وہ ہمارے فہم و ادراس سے بالتر ہیں بارحال خبر ہے نبی کریم صورت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی سکچائی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اتنا زبردست عذاب ہوگا اس شخص کے لیے جو زمین کی ایک بالشت بھی غصب کریں دوسرے کی اب زمین سے غصب کرنے کی انتہائی صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور اس کو اپنے ملک قرار دے دے چھوٹے طور پر وہ تو اس وعید میں ظاہر ہے کہ داخل ہے لیکن زمین سے غصب کرنے کی اور بھی کچھ صورت ہیں جن کے بارے میں عام طور سے دھیان نہیں جاتا کہ یہ ہم کسی کی زمین غصب کر رہے ہیں اور اس کو ناجائز طور پر استعمال کر رہے ہیں اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث میں لفظ یہ استعمال فرمایا کہ ایک بالشت جگہ بھی کسی کی اگر لے لی تو یہ عذاب ہوگا اس بالشت کے لفظ سے اشارہ یہ کرنا مقصود ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت غافی و ظالم سمجھے جائے کوئی لمبا چوڑا پلاٹ افضا کر لیں یا لمبا چوڑا پتہ زمین ہفی آگے بلکہ چھوٹی بھی چیز اگر ہے چھوٹی بھی مقدار ہے لیکن ہے غصب ناجائز ظلم ناحب تو اس کے اوپر بھی یہ عذاب صادق آئے تو مثلا بہت سے صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم لوگوں نے آج کے معاشرے میں آج کے حالات میں یہ سمجھ لیا کہ یہ غصب نقاسی مثلا اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز خواہ وہ زمین ہو یا کچھ ہو وہ دوسرے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ حرام ہے اوصل اجازت ہی کافی نہیں بلکہ خوشدلی ضروری ہے دوسری حدیث میں نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ لا يحلو مالو مرئم مسلم اللہ بطیب نفس من یعنی کسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ اس کی خوشدلی حاصل نہ ہو جب تک وہ خوشدلی سے نہ دے دے اس وقت تک اس کا استعمال کرنا جائز نہیں اس کو رکھنا جائز نہیں اس سے فائدہ اٹھانا جائز حلال تو اب مثلا رواج ہے ہمارے نا کہ ایک شخص نے کسی کی زمین کسی کی دکان کسی کا مکان قرائے پر لے لیا اب مالی کے مکان یا مالی کے دکان یا مالی کے زمین اس کو خالی کرانا جاتا ہے کسی وجہ سے اس کو حق حقے خالی کرانا جاتا ہے اگر کوئی شخص جو قرائے دار ہے وہ خالی کرنے سے انکار کرے تو گویا اب وہ بغیر اس کی رضا مندی کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر اس کی خوشدلی کر رہا ہے یا رب جتنے دن رہے گا وہ غصب کا مجرم ہوگا غصب کا گناہ گار ہاں اگر مادے کی ایک مدت مقرر ہو گئی قرائے داری کی وہ ہم یہ تاہی ہو گیا کہ دس سال تک قرائے داری کے مادہ رہے اس وقت مالی کے مکان کو دس سال تک خالی کرانے کا حق حاصل نہیں لیکن اگر دس سال گزر جانے کے بعد وہ خالی کرانا چاہتا ہے تو اب شرعان واجب ہے اس کے دن میں کہ یا تو خالی کرے یا اس کو راضی کرے جس طرح بھی ہو اس کے بغیر اگر رہے گا تو وہ بھی غصب کا مجرم ہے وہ بھی زمین کو غصب کر رہا ہے غصب سے یہی سمجھے جاتا کہ موجودہ رائے جنگی وقت قانون میں ایسے قرائے دار کو یہ حق تافظ دیا گیا ہے کہ اس سے مالی کے مکان خالی نہیں کرا سکتا تو وہ قانون کے زور پر زمین خالی کرنے سے انکار کر دیتا ہے لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ قانون کسی دنیا کی حق تک ہے آخرت میں جب اللہ حضر اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی تو وہاں یہ قانون کوئی عذر نہیں ہو سکے گا وہاں تو بات یہ ہے کہ جب شریع طور پر تم سمجھ گئے کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہے کسی اور کی ہے اس کی کچھ دلی کے بغیر تمہارے لیے استعمال کرنا خلال نہیں تو وہاں یہ سوال یا وہاں قانون کا عذر پیش نہیں کہہ جاتا ہے اس لیے قانون واجب تو نہیں کرتا مجبور تو نہیں کرتا کہ تم ضرور بیٹھے رہو اگر کوئی شخص چاہے تو حضرت سکتا ہے تو اس لیے یہ بھی اسی حدیث کے مقوم قدر داخل ہے اور اس میں ابتلاعان واقعہ سے لوگ مقدم آبادیاں کرتے ہیں لڑتے ہیں اور سوبر کیا بس کرتے ہیں اگر کسی کو اپنا تحفظ چاہیے تو پہلے سے قرائداری کے مہادے کے اندر مجد مقرد کر لیں جب میں دس سال تک رہوں گا پندر سال تک رہوں گا میں کہتا ہوں پجاز سال تک کی مجد مقرد کر لیں دوزال تک نہیں کر لیں لیکن مجد مقرد کر لیں اور اس کو مہادے کا حصہ بنائے پھر حق نہیں ہوگا اس کو کہ اس مجد سے پہلے اس کو خالی کر آئے لیکن جہاں مجد مقرد نہیں کی گئی تو وہاں پر ہر مہینے مالک کو حق حافظ ہے کہ اس کو خالی کر آئے تو یہ بھی اس حدیث کے وقتوں کے اندر داخل ہے جس سے بہت غفلت عام ہے اور ابتلاع عام اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بسنے کی طور پر آمین کسی طرح بات سے بھی ہمچنی نہیں ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے وہاں مکان برا لیا یا اس میں رنے شروع کر دیا بلکہ زمین کا جو بھی ایسا استعمال ہو زمین کا یا مکان کا کہ جو مالک کی مرضی کے خلاف ہے وہ بھی غصر کے اندر داخل اب آج کل رواج عام ہے کوئی اس کو اب برا ہی نہیں سمجھتا دوسروں کی دیواروں کے اوپر جا کر استحار لگا دی دوسروں کی دیواروں کے اوپر جا کر نعرے لکھ دیے اور وہ نعرے لکھے ہوئے ہیں وہ ساری دیوار اس میں کالی ہو رہی تو یہ کسی شخص کی دیوار کا اس کی مرضی کے خلاف اس کی اجازت کے بغیر استعمال ہے جو غصر کے اندر داخل لیکن پوری قوم لگی ہوئی ہے اعتقام بڑی بڑی اسلاحی تحریکیں بڑی بڑی جماعتیں اور انجمنیں وہ بھی اس میں مبتلا کہ لوگوں کے اموال کو لوگوں کی دکانوں لوگوں کے مکانوں لوگوں کے دیواروں کو سیاہ کر رہے اور اگر کوئی روکے تو وہ نشانہ غلم بنے نشانہ ستم بنے تو یہ کسی کی ملک کا کسی کی جائداد کا کسی کی دیوار کا غلط استعمال ناجائز استعمال ہے اس کی مرضی کے بغیر لیکن پوری قوم مقتلہ ہے اور کوئی زبان کھول کر نہیں کہہ پھٹا کہ بھئی یہ کام تم غلط کہتا ہو یہ ناجائز کام کہتا ہے گناہ نظام اور گناہ کیا وہ تو بسا وقت خود اسلامی نظام کے دعویدار اسلامی انقلاب کے دعویدار وہ خود یہ کام کر رہے ہیں تو جہن میں کیسے آیا کہ گناہ ہو رہا ہے ہم تو اسلام کے علمبردار ہیں اسلامی نظام کے قائم کرنے والے ہیں اس کے اس کے قوض کے لئے کام کرنا یہ حرام کیسے ہو ناجائز کیسے ہو لیکن یہ در حقیقت خوب سمجھ لیجئے کہ اسلام اگر کوش یہ سمجھے کہ میں گناہ کر کر کے اللہ کی نافرمانی کر کر کے لوگوں کے حقوب پامائے کر کر کے اسلام لاؤں گا اسلام کو نافر کروں گا بیس طور اسلام کو بھی نہیں سمجھ اللہ جس طرح ہمیں اسلام کے نفاظ کا حکم دیا اسی طرح اسلام کے نفاظ کا طریقہ بھی بتائے اور ہمارے زندے کچھ حقوق اور فرائض آئد فرمائے تو جب تک ہم ان کی پابندی نہ کریں تو اس وقت تک اسلام نافر نہیں ہوتا میں ارخ کیا کرتا ہوں کہ یہ پورے ملک کیوں اسلام نافذ کرنا یہ تو ایک بہت لمبا چھوڑا کام کسی ایک فرم کے اختیار میں نہیں کہ وہ پورے ملک کے اوپر اسلام خیوانہ میں نافذ کر دیں لیکن ایک سلطنت اور حکومت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی وہ ہے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کی حکومت یہ پانچ شہ پھٹ کی حکومت سر سے لے کر پاؤں تک یہ ایسی حکومت ہے ایسی سلطنت ہے کہ ہر انسان کو اس تک کل اختیار آتے کوئی دوسرا اسے مداخلت کرنے والا نہیں کسی کے آگے انسان اس سلطنت کو استعمال کرنے میں مجبور نہیں تو پہلے اس پانچ شہ پھٹ کی حکومت تو اسلام نازل کر رو اس کو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ جس کے اوپر یہ نارے درج نہ ہو سارے دیوار سیاہ سارے شہر سیاہ ہو رہا ہے اور درکھ یہ سیاہ کاری یہ پورے قوم کا مقدر رہنگ ہے کوئی توکنے والے بھی تو یہ اور گناہ ہو رہا ہے بڑے فہمانے کا کوئی گناہ کوئی گناہ سمجھتا نہیں یہ گناہ حضور کہ ایک بالیس زمین اگر کسی کی ناجائز طریقے پر استعمال کی تو اس کے اوپر سات زمینوں کا کوک بنائے جائے گا یہ نبی اکرم صلی اللہ نے کوئی چاہتے ہیں کسی کا ترسیان نہیں جائے یہ بھی اس اندر کا ہے یہ سب باتیں میں اس لئے ارس کرنا ہوں بہت سے لو دین کی نماز روزے کی بات ہوگی یہ تو ساری دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں تو خوب سمجھ لو کہ یہ سب دنیا داری یہ دنیا داری کی ساری باتیں دین کا حصہ ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دین صرف مسجد کے اندر ہوا کرتا ہے تو یہ بات دن سے نکال اللہ تبارک وطالہ نے ہر جگہ مسلمان بنائے ہر ہماری قول وفیل ہماری ہر نقل وحرکت وہ اللہ اللہ کے رسول صدق کی تعلق کیونکہ اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں لہذا شد مندقی بھی نہیں لہذا کوئی دوسرے کو ٹوپ تا بھی نہیں کہ یہ کام جو کر رہا ہے اچھا نہیں کر رہا ہے کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جائز کام ہو رہا ہے خوب سمجھ لوگ سب رہا ہے سب حرام اسی کی جگہ کو استعمال کر اب یہ مسجد ہماری ہے اور ذاتی جو املات ہیں وہ اپنی جگہ مسجد کی املات مسجد کی دیواریں وہ پٹی پڑی ہیں نعروں سے استحاروں سے اب وہ مسجد جو اللہ کا گھر جو اللہ کے گھر کی دیوار اس کو استعمال کرنا تو اور زیادہ بری بات تو ہاں کسی جگہ اگر معلوم ہو کہ یہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا تو اس جگہ کو استعمال کرنے میں کوئی مضائفہ نہیں لیکن اس طریقے سے بے امتیاز استعمال کرنا یہ حرام ہے اسی حضیث کے دلتا سے تو بھائی اصول یہ سمجھ دی کہ ظلم جو قرار دیا یا غصب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جمع کر بیٹھ گیا مکام برالی ہے تبی غصب ہوگا بلکہ جو بھی شکل کسی کی جگہ کے ناجائز استعمال کی ہے وہ سب اس کے اندر دار ایک بانی برمی آگے اللہ ہمارے ہاں فقہ کران نے اس پر بحث کی ہے فقہ کی کتاب میں کہ کوئی شخص اپنے گھر سے جو پرنالا نکالے گا پرنالا وہ پرنالا کتنے لمبا نکال سکتا ہے کیوں اس واسطے جو اس کی جگہ تو اس جتنا اس کا گھر ہے پرنالا جو نکالے گا تو وہ فضا کا وہ حصہ اپنے استعمال میں لائے جو اس کی ملکیت نہیں تو کس حق تک وہ پرنالا نکال جائز ہے اس سے آگے اگر نکالے گا تو وہ فضا کا غلط استعمال ہوگا ناجائز استعمال ہوگا تو کہا اکرام نے یہاں تک جائز فرمائی ہے پرنالا نکال کے وقت آدم یہ کھول اب تو یہ ہے کہ جو خالی پڑی ہوئی ہے تلو قبضہ کر لو اور یہ کسی ایک شخص کی چیز پر قبضہ کر لینا وہ تو ہی برا لیکن اگر کسی مشترک چیز پر قبضہ کر لیا تو وہ اس سے کہیں جانا برا ہے اس واسطے کہ ایک چیز ایک آدمی کی چیز پر قبضہ کر لیا کبھی اس سے معافی مانگنے کی توفیق ہو جائے گی تلافیق کرنے کی اور اتنے سارے آدمی جس پورے قوم مجترک مل کی اس کو اوپر قبضہ کر لیا تو اس سے اپنا حق معاف قرآن پھرے گا وہ اس سے زیادہ سنگی تو یہ سب ہمارے نبی کریم سرور ادوال اللہ نے تعلیم دی ہے اس تعلیم کے اندر جس ساری بات داخل آج کے معاشرے کا کہ ان چیزوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا تحریک جل پڑی کسی چیز کیوں پر احتجاج کرنے کے لئے کھرکال ہو گئی کوئی احتجاج کی تحریک جل پڑی کوئی جروس نکل آیا اب جو اس کے سامنے آرہا اس کو پتھر لازمار رہا گاڑی گزر رہے تو پتھر پڑ رہے بس گزر رہے تو پتھر پڑ رہے کوئی مرے یا جیے کسی کا مال تباہ ہو یا کسی کی جان جائے کسی پروا نہیں اور یہ اپنے جذبات کا احضار ہا رہا ہے یہ جب بھولیت کے نام پر یہ ہمارے قوم نے یہ سکھا حضور نبی قریب 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 نے ہمیں ہر چیز سکھائی اس میں یہ بھی اس کی خوش خوش تریج بغیر کسی کا مال استعمال کرنا حلال نہیں یہاں تک فقہ اکرام نے حدیث کی تشریح میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی شخص نے مارا باندی شرم شرم کوش دے دی یا کسی بات کی اجازت دی تو وہ اجازت دی مہتبر نہیں کیونکہ دیج نہیں یہ ہے کہ خود دری سے اجازت دی نہیں چندہ ہو رہا ہے مجمع آم کے تک اور اس چندے کے اندر ترغیب جی رہے کہ آدمی کیسے دو اب جناب ایک ایک آدمی سے شکتی طور پر خطاب بھئی آدمی بچارہ اس مجمع آم کے در بیٹھا ہوا یہ کیسے شر مارا ہے تو میں نہیں دیتا تو کسے سوچا کہ اگر میں نے نہ دیا تو نہ کر جائے اور سالے اس مجمع کے در بدنامی ہوگی اس نے اس خیال سے نکال کے بلتے جی حقیب علمہ حضر مال حضر ساللہ فرماتے کہ اس طرح جب سندہ حصول کیا گیا وہ سندہ حرام اس لئے کہ وہ تیب نفس سے نہیں وہ خوش دلی سے نہیں سندہ وہ ہے جو خوش دلی سے دیا جائے تیب نفس کے ساتھ دیا جائے اللہ تعالی کو راضی کر نگل دیا جائے مخلوق شرم کی خاطب مخلوق کے دل کی خاطب جو دیا گیا وہ چندہ نہیں وہ دینا حضر جی اس لئے حضر حضر علمت پانہ ساللہ صدو فرماتے تھے کہ جو لوگ چندہ لینے جاتے ہیں کسی بھی کام کے لئے تو بہت باعثر لوگوں کو جانا چندہ لینے کے لئے جو بہت باعثر ہو جن کی بات کو آدمی رج نہ کر سکے یہ در حقیقت چندہ نہیں لینا بلکہ دباؤ ڈالنا ہے جو فرماتے جو اتنا بڑا آدمی ہے وہ چل کر دکان پر آیا تو آپ دوسرا آدمی انکار نہیں کر اس کی مجال نہیں ہے کہ انکار کر ہے سوالتے کہ وہ اتنا بہتر اتنا یہ چندہ نہیں ہے یہ غصو ہے اس لیے وہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی کیونکہ تیبہ نقص نہیں پھر تیری نہیں یہ ساری بات ہے اس ہی کو حضرت حقیقت ملی مق 93 صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کرتے کہ میا مسلمان بننا اور عالم بننا تو بڑی بات کی بات ہے سب سے ایک انسان بن اور یہ فرمایا کہ اگر صوفی بن 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 بات بات احتمام دلوں میں پیدا کریں کسی کا حق نہ پا مال ہو کسی کے کرتے لے بغیر کے مال استعمال دا اگلی حدیث ہے عن نبی موسی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان اللہ لیم لیل ظالم فا اذا اخده لم جکل ثم قرأ وکذالک اخذ ربك اذا اخذ القرآن وزی ظالم ان اخده علیم حدیب یہ ابو موسی علی رضی اللہ عنہ حوایت جبتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشار فرمایا کہ اللہ تعالی بعض وقت ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں ایک سے ظلم کر رہا ہے ظلم کرنے کا معقض اس کو دیا جاتا ہے ڈھیل دی جاتی فورا نہیں پکڑتے بسا اللہ تعالی جو ظلم کرنے فورا پکڑتے دیتے ہیں اللہ تعالی یہ خود عذاب کی ارشک ہے بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے کوئی غلطی ہوئی یا نہ کام سرزد ہوا اور اللہ تعالی نے فورا اس کو اس کا بدلہ وہی کے وہی نمٹا کر اس کو متنبع کر دی وہ کچھ نصیب لیکن جس شخص کو ظلم کرنے کی چھوڑ دے گئی بھول دے گئی یہ کل تر تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے نام اعمال میں ظلم کا بد اعمالی ہوتا اضافہ ہو رہا ہے تو اس دھیل کا انجام یہ ہے کہ اچانک اللہ تعالی پکڑ لیتے اور جو پکڑ لیتے تو بھاگ نہیں سکتا اس طرح پکڑ لیتے اور اس کے پر آیت اللہ سرمائی نبی صلی اللہ کہ جو بختیاں ظلم کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالی کی پکڑ اسی طرح آتی ہے کہ شروع میں دھیل ملی ہوئی ہے موقع ملا ہوا ہے خوب ظلم کر رہی ہیں دوسروں کے پکڑ آتی ہے اس کی پکڑ بڑی علیم ہے اور شدید ہے یعنی دردنات ہے اور سکھ پرانہ کریل فرماتا ہے میں ان لوگوں کو خیل دیتا میری تدبیر بھی بڑی مضبوط تدبیر ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالی حلم کا مظاہرہ فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کو خیل دیتے لیکن جب پکڑ ہوتی ہے کہ ایک دم سے پکڑ ہوتی ہے اور اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی چھوٹ نہیں سکتا تو ظلم کسی بھی قسم کا ہو کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں تو کر رہا ہوں اور میرے اوپر اللہ تعالی نے کوئی عذاب ناظر نہیں فرمایا ماذا اللہ اور نہ میری کوئی اگلی حدیث ہے فرمایا حضرت ابو غررہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں قَالَ مَنْ كَانَتْ عَنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِ مِنْ عِرْضِهِ اَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْ يَتَحَلَّلْهُ مِنْكُلْ يَوْمْ قَبْلَ اللَّا يَكُونَ دِينارٌ وَلَا دِرْخُمْ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَإِلَّمْ يَكُمْ لَهُ حَتَنَاتٍ اُخِذَ مِنْ سَيَّادِ صَاحِبِهِ فَحُمِرَ حَلَيْهِ کہ فرمایا کہ جس شخص کیوں دوسرے سے تھا کوئی حق انسان کے ذمہ واجب ہو جس نے اس کے پر ظلم کیا ہوا ہو چاہے اس کے مال پر کیا ہو یا اس کی آبرو پر کیا ہو فَلْ يَتَحَلَّلْهُ مِنْ تو اس کو چاہیے کہ آج اس سے ماتی مان کر اپنے لئے اس کو خلال کر لے آج خلال کر لے قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْحَم اس دن سے پہلے ماں بھی مانگ لے جس دن کے نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا آج تو پیسے دے کر کسی سے اس کے حق کی ترافی کی جا سکتی ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ پیسہ ہوگا نہ دینار ہوگا نہ سونا ہوگا نہ چاندی ہوگی بلکہ کیا ہوگا کہ اگر اس کے کچھ آمال سالحاں ہوں گے نیکیاں تو یہ نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو جے دی جائیں گی اور اگر نیکیاں بھی نہ ہوئی تو اس مظلوم کی کے گناہ اور مظلوم کے ناجائز آمال وہ اس کے نام آبال میں ڈاک دی جائیں گے اس سے پہلے پہلے لوگوں سے معافی مانگ لو ان کے حقوق ادا کریں اب بتائیے کہ نبی کریم سور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے لیکن خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ اگر کسی کا حق میں نے پامال کیا ہو کبھی کسی کا کوئی مال لیا ہو کسی کی جان کی حق تلپی کی ہو تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے اگر میں نے کسی کو نحق نقصان پہنچایا ہو جانی نقصان تو میں اپنا جسم پیش کرتا ہوں میں انتقام لے لے بکھتا اگر کسی نے کوئی روپیہ پیسہ کسی کا میرے پاس ہو تو مجھے بتا دے میں اس کو ادا کرنے کے لئے تیار ہوں واقع نمض میں آم کھڑا ادا کرنے کے لئے تیار ہوں تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک مطبع آپ نے میرے پشت کے اوپر مارا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ انتقام لے لو تو میں انتقام لے را چاہتا ہوں تو آہاں تو صحابیٰ میں فرمایا کہ بھئی مجھے یاد تو ہے نہیں کہ میں نے کبھی تمہیں مارا ہو لیکن باران اگر تمہیں یاد ہے تو ٹھیک ہے میری پشت حاضر ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پشت تو آپ نے حاضر فرما دی لیکن جس وقت مجھے مارا تھا کہ میرے پشت کے اوپر کپڑا نہیں تھا پشت ننگی تھی تو اس واسطے بدلت اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کی پشت بھی جو پر بھی کپڑا نہ ہو تو سرکار جوالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا میری میں میں پشت میں درست کرتا ہوں اور کپڑا ہٹا کپڑا ہٹا لیتا ہوں تو وہ بھون کر گئے اور کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمک کے اوپر سے اٹھایا اور اٹھا کر دلاتی طرح مقصود یہ تھا کہ کپڑا ہٹائیں گے تو سرکار جوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے کے اوپر تو وہ ان کا مقصد خاکش ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اپنے امت کو تعلیم دیتا ہے کہ جب وہ ذات جو ہر قلطی سے پا ہر گناہ سے معصوم اور جس کے بارے میں تصدر نہیں کیا رہا سکتا کہ وہ کسی کا حق سے کوئی پامال کیا ہو وہ اپنے آج کو کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا حق اگر کسی کے ذمہ واجب ہو تو کسی کے کا حق میں رہی میں واجب ہو تو آج مجھ سے وطول کر لیں تو ہمارے شماعت اس طرح تو ہر مسلمان کا کوئی سکت ہے کہ مرنے سے پہلے اس بات کا احتمام کریں اسی لئے ہمارے حضرت والی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سے درجات بلند فرمائے جب کوئی شخص اصلاحی تعلق قائم کرتا تھا حضرت والی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے جو کام ترائے کرتے تھے وہ تھا تکمیل توبہ توبہ کی تکمیل توبہ ایک مطبع آدمی گناہوں سے توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد جن حقوق کی ترافی کا کوئی راستہ ہو ان کو ان کی ترافی کریں نمازیں رہ گئی ہیں نمازیں قضاء کریں روزیں رہ گئے ہیں روزیں قضاء کریں دکات واجب ہے دکات ادا کریں کسی کا پیسہ لیا ہے وہ پیسہ ادا کریں کسی کی حق تلپی کیا تو اس میں بعض اوقات یہ بھی کروا دیتے کہ خد لکھوا دیا اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو کہ بھائی میرا بہت دنوں سے آپ کے ساتھ تعلق رہا ہے اس تعلق کے دوران ہو سکتا ہے کہ کبھی مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو میں نے کبھی آپ کی عقیبت کی ہو میں نے کبھی آپ کی دلشکنی کی ہو دلازاری کی ہو کوئی میں نے تکلیف پہنچائی ہو تو اس کو للہ باللہ مجھے معاف فرما دے اور اگر مجھ سے انتقام دینا چاہے اس کے لیے بھی تیار ہو کوئی بگویہ لینا چاہے اس کے لیے بھی تیار ہو یہ خد لکھوا دیا لکھوا کر اپنے سارے اہلتال وقات کے بھی جو تاکہ آج نمہ کی قراصل ہو جائے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسے شاہد پر عمل کرتے ہیں کہ اگر کسی کا حق باقی ہے اپنے ذکنے تو آج اس کو کسی طریقہ سے پورا کرا دے حضور حقیم علمت مانا عشو علی صاحب دھانوی کنس اللہ علیہ وسلم نے وقات سے پہلے ایک رسالہ ایک مقالہ لکھا العذر والنذر کے نام سے چپا ہوا ہے جس میں حضرت نے تمام اپنے تعلقات والوں کے نام خط لکھ کر باقیدہ شائع کر آج کہ اتنے دنوں میں رہا ہوں کتنے لوگوں سے میرے تعلقات رہے ہیں تو پتہ نہیں کسی کا کوئی حق مرزم میں رہا ہو مجھے یاد نہ رہا ہو کسی کا مالی حق ہو تو وہ مجھے بتا کے بتا دے میں انشاءاللہ اس کو ادا کر دوں گا اور اگر کسی کا جانی حق ہو تو یا تو مجھے معاف کر دے یا اس کا کوئی بدلہ لے نہ ٹیپ بدلہ لے لے وہ تفسیر پوری تفسیر تحریر تھکی ہوئی ہے چھاہ کر شائع کر دی اور اپنے علیہ تعلقات میرے والے جماعت قدس اللہ علیہ وآلہ کلام کے درجات بلند فرمائے اسپطال میں زہن علاج سے دل کا دورہ پڑا ہوا تھا تو مجھے بلا کر ایسے وقت میں جب کہ ڈاپٹروں نے بات کرنے سے بنا کیا ہوا مجھے بلا کر فرمایا کہ بھائی میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں لیکن میں اس وقت طاقت نہیں ہے تم میری طرح سے یہ تحریر لکھو کہ تمام اہلی تعلقات کے نام فرد لکھ کر اور وہ چھاب دو کہ کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر کچھ تلافیہ معافات کے نام سے وہ مضمون البلاق کے اندر بھی شائع کیا گیا اور اپنے اہلی تعلقات کو دعاق کے ذریعے بجوائے جن کو اعطی اللہ تعالیٰ فکر اتا فرماتے ہیں اس بات کی کہ ایک مرنا ہے اللہ تعالیٰ کہ حضور جواب جب ہی کرنی ہے ایک ایک عمل کی اپنے تعلقات کے حقوق سے متعلق میں جواب دینا ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہ فکر اتا فرماتے ہیں ان کو یہ فکر بھی ہوتی اور جس کو فکر نہ ہو غفرت ہو کہ بس دنیا ہی کو سب پر سمجھا ہوا ہے دنیا کے مال و مطاہ ہی کو سب پر سمجھا ہوا ہے صبح سے جائے کے شام تک کسی دور دوب پر لگے ہوئے ہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہونا ہے اللہ کے سامنے پیش ہو کر کیا ہونا ہے تو اس کو اس بات کی جاتے کہ کس کا حق مار لیا کس کا حق دبا لیا تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اترشاد دیکھو بھائی ہم میں پہلے بار بار آت کر چکا ہوں کہ ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں یہ کوئی رسمی تقریر واضح کے لیے نہیں اس لئے جمع ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دین کی بات سمجھ لیں اور کر لیں اس کا مذاکرہ ہو جائے ہمارے دلوں کے اندر اس کے اوپر عمل کرنے کا کوئی جذبہ دارا تو بات کھر یہ نہیں ہے کہ حدیث سن لی اور اس کا اس کو سن کر سمجھ لیا اور کس کا ختم ہو جب حضور فرمائے یہ حدیث ہم سن رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ اپنے اہل تعلقات سے اپنے حقوق کو معاف کرانے کی فکر کرو یا ادا کرنے کی فکر کرو تو کرنا ہے یہ بات سن کر اس دوبر عمل کرنے کی فکر ہر شخص صبح سے یہاں شام تک کے زندگی کے در جائزہ لیں اپنی ماضی کا جائزہ لیں کہ میں نے کن کن لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں کس کی میں نے حق قلبی کیا کس کا حق ضائع کیا اور آج اس حق کو معاف کرانے یا ادا کرنے کی فکر کرنے اگر یہ نہیں ہے تو بیٹھنا اٹھنا ہمارا نشستہ دو گفتہ دو برخواست تو اس سے فائدہ کچھ لیں اپنے تعلقات کے والوں کے اندر جائزہ لے کر ہر شخص اس کی فکر کریں اور اس کو حقوق کو معاف کرانے کی کوشش کریں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہو تو کسی کا حق اپنے ذنبے باقی نہ حضور احضر صدی اللہ نے ایک اور حدیث میں اتشاف فرمایا ذرا سنیے حدیث حضرت آنس صدی اللہ نے فرماتے ہیں کہ مدین طیبہ میں ایک مرتبہ گرانی ہو گئی اشیاء کی بھاؤ چڑ گئے ہر چیز بہنگی مل رہی ہے تو بات شاہوے کرام نے آ کر عرض کیا حضور احضر صلی اللہ سے کہ حضرت اللہ بہت گرانی ہو گئی ہے لوگ پریشان ہیں تو آپ ثیمتیں مقابر فرما دیں جو کنٹرول ہوتا ہے نا اس کا ثیمتوں کا جیسے حکومت کیا کرتی ہے تو اس کا مشورہ دیا حضور احضر صلی اللہ کو بات تعالیٰ کرام ہے کہ آپ قیمتیں مقرر فرما دیجئے کہ کوئی تاجر اس سے زیادہ قیمت میں اپنا مال فروس نہ کریں تو حضور احضر صلی اللہ علیہ وسلم میں دو جملے انشاءال فرمایا جواب دونوں جملے عزیب وغر پہلا جملہ تو یہ فرمایا کہ اللہ کیسے ہے دو جمعہ جو تو تندی کرتا ہے جو LEGO اللہ تعالی ہے جو رزق دیتا ہے اور جو بادار کے اندر دام مقرر کرتا ہے بادار میں دام مقرر بھی کون کرتا ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی قابض ہے باست ہے اور مسائر ہے اور راضق ہے ایک جملہ یہ فرمایا اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے کہ یہ جملہ ایک واقعہ مقیت استعمال فرمایا اور باہو مقرح چننے کا چاہتے ہیں وہ اس وقت بیش رذر نہیں لیکن دوسرا جملہ فرمایا کہ میں نے چاہتا ہوں کہ اللہ جللہ جلالہو کہ حضور اس حالت میں حاضر ہوں کہ کسی اللہ کے بندے کا کوئی حق دریجم میں نہ ہو چاہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی اپنی طرف سے قیمت مقرح کر دی کہ فلان سامان تم اس سے زیادہ قیمت میں مت بھیجنا اور میں نے ظاہر ہے کہ وہ جو قیمت مقرح کروں گا اپنے رائے سے کروں گا اپنے دماغ میں کروں گا وہ سکتا ہے کہ اس قیمت کے مقرح کرنے میں مجھ سے کوئی زیادتی ہو جائے اور وہ ملک اسی ہے جس جس کی ملک ہے اس کو اصلاً یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس کی قیمت میں چاہے اس کو بروت کرتا ہے تو میں اگر کوئی ایسی قیمت مقرح کر دوں گا کہ جو اس کے حالات کے مناسب نہیں ہوگی اور جس سے اس کو کبہ حق ہو فائدہ جتنا ہونا چاہیے مستہ نہیں ملے گا تو اس کا حق میرے ذمہ آگئے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ جلدہ جلال ہوں کہ حضور جب حاضر ہوں تو کسی کا کوئی حق کسی کا کوئی ظلم میرے ذمہ میرے دامن جو کرنا یہ فرمایا رہا ہے حالانکہ فقائے کرام میں یہ حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جب بہت زیادہ تاجر جو ہیں وہ کرانی پر آمادہ ہو جائیں بلا وجہ بہت زیادہ منعفہ مصول کرنے لگیں لوگوں کو تنجی پیش آنے لگیں عام لوگوں کو کہ حکومت کو نرخ مقرر کرنے کا حق حاصل ہے شرح کر سکتی ہے لیکن حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمایا اس لئے مقرر نہیں فرمایا کہ کہ ایسا نہ ہوں کہ میں مقرر کر دوں اور وہ مقرر کردہ نرخ جو ہے وہ اس تاجر کے لاغت اور پڑھتے کے اندر نہ آتا ہو تو اس سے اس جو پر میری طرف سے زیادتی ہو جائے اس واسطے نرخ مقرر نہیں فرمایا اتنا اتنی احضیات دوسروں کے حقوق کے لاغ تو بھائی یہ فکر تو ہم آخر جب نبی فریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے جن کے بارے میں اعلان ہو چکا کہ اول تو کوئی گناہ ہے نہیں کوئی حلقی چھوٹی موٹی بھول چوب بھی ہوتا اور میں نے فرما دیا کہ آگے یہ کسی اس طرح وہاں جب آپ کو یہ فکر ہے تو ہم ہمہ شماع شماع کی طارق ہیں اللہ کے حضور جانا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے قبر میں ہر ایک شخص کو پہنچنا ہے اللہ سے احسام میں جا کر آگال کی جواب دیئی کرنی ہے اور سارے حقوق العباد کے بارے میں بھی جواب دیئی کرنی ہے تو اس واسطے آج سے اس کی فکر کرنی ہے کہ اپنے اہل تعلقات سے جو جو حق تلقیہ ہوں ان کو معاق کرانے کی فکر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کریں آمین لائلہ حضور عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم قال كان على سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یقال لہو کب کرا فماتا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوہ پی النار فظہبوا یمزرون الی فوجدوا عباعتا قد غلہ جہد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامان اور گدام کے اوپر نگرانی کے لیے ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا جو یعنی جو بیت المال کا سامان ہوتا تھا اس کا گدام ہوتے سے آتے اس طور کی پر ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا جو وہ سامان کی نگرانی کرتا تھا ان کا نام تھا کرکرا تو وہ ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ان کا ذکر کیا ہوگا تو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا صاحب اکرام کو بڑی فکر ہوئی پوچھا جا بات ہوئی تو تو پتا یہ لگا کہ جو جس سامان کی نگرانی ان کے سبور تھی اس سامان میں سے ایک آبا جیسے وہ چغہ جیسا ہوتا ہے وہ کسی وہ کہیں سے انہوں نے خرز گرز کر لیا ایک آبا خرز گرز کر لی تھی تو اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا بتایا گیا کہ وہ جہنم ہوگا ہے تو یہ اس بات کی طرح اشارہ فرمایا اس حدیث کے ذریعے کہ چیز خواب چھوٹی ہو یا بڑی ہو اگر ناہب لی گئی ہے تو وہ انسان سے جہنم ملے پر جانے کے لیے یہ واقعہ تو ایک ایسے صاحب کا ہے جن کو حضور نے گودام کی نگرانی بھی مقرر کیا تھا ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے غالبان غضوِ خیبر کے واقعے پر حضورِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ساتھ ایک صاحب تھے جو بڑی بہادری سے بڑی بہادری سے جہاد کر رہے تھے اور اتنی بہادری اور بڑی 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 سے لڑے کہ اسی جہاد کے اندر شہید ہوئے اور جب وہاں جن کے بعد صاحب اکرام نے ذکر کرنا شروع کیا کہ فلا شہید ہوا فلا شہید ہوا فلا شہید ہوا تو ان کا بھی نام لیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے اور ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جات کرتا ہوا شہید ہوا تو اس کے بارے میں گمان یہی ہوگا کہ وہ جنتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک جا کر اس کے لئے جنت ہے اللہ تعالیٰ کی ضرورہ مندی ہے شہید کا مقام ہر مسلمان جانتا ہے کہ کتنا عالی درجہ کا ہوتا ہے لہذا صاحب اکرام کے دل میں یہ تھا کہ کیونکہ اللہ کے راستے میں رہتے ہوئے شہید ہوئے ہیں لہذا جنتی ہے تو کسی نے ذکر بھی کر دیا تو حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً کہ گلا وہ شخص اس کو شہید کا درجہ ہر جیز میں ملا کہ اللہ کہ میں نے اس کو جہانت میں دیکھا ہے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے لے لی اس کی وجہ میں نے جہانت میں دیکھا یہ کون جو جہاد کرتا رہا بے جدنی سے کرتا رہا جان دی اللہ کے راتے میں لیکن کیونکہ چادر ناحق لے لی تھی مسلمانوں کے مال میں تھے تو اس کے وجہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہانت میں دیکھا ہے جب تک وہ جہانت کا عذاب نہیں بگت لے گا اس وقت تک جنت میں داخل دیں گا تو یہ اشارہ فرما دیا اس بات کی طرف کہ یہ نہ تمجھو کہ چھوڑی سی چیز ہے کہ لو کیا ہوا اور اس کی طرف بھی شہرہ فرما دیا کہ جتنے اعمال آپ پڑھتے ہیں نا کہ پھلا عمل کا یہ ثواب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھلا عمل کا یہ ثواب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ مضوکر کیا تو ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے کہ چہرہ دھویا تو آنس کے گناہ معاف ہو گئے سر دھویا سر کا مسا کیا تو کانوں تک کے سارے گناہ نکل گئے یہ سب مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ہر قدم کے اوپر گناہ معاف ہو رہے ہیں جس نے حج کر لیا اللہ کے راستے میں تو ایسا ہو گیا جیسا کہ آج معافی پیٹ سے پیدا ہوا یعنی گناہوں سے پاپ ہو جائے گا یہ ساری گناہوں کی معافی جب سمجھ لو یہ گناہوں کی معافی حقوق العباد سے متعلق نہیں اس میں جو کچھ معافی ہے اول پر صغیرہ گناہوں کی ہے اور قبیرہ گناہ کے بعد میں قائدہ یہ ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا اور قبیرہ گناہ بھی توبہ سے وہ معاف ہوتا ہے جو حق اللہ سے تعلق رکھتا ہو جو حقوق العباد والا گناہ ہے وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہیں ہوتا اندازہ لگائی انہوں سے حدیث اگلی حدیث جو آ رہی ہے وہ بھی ساتھی پڑھ لیجئے کہ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اندہ سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندہو قام بی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مجمع میں کھڑے ہوئے فذکر لہم ان الجہاد اس خطبے میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد اور ایمان لانا اللہ بر یہ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے ایمان اور ایمان کے بعد جہاد بی سبیل اللہ تو ایک صاحب پھڑے ہو گئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ جہاد کی اتنی خضیل بیان فرما رہے ہیں تو جب میں جہاد میں جاؤں گا تو جہاد میں جا کر این ہے ممکن ہے کہ اسی میں جہاد میں لڑتا لڑتا میں شہید ہو جاؤں موت آ جائے تو کیا جب میں اگر میں شہید ہو گیا جہاد کے اندر تو جہاد میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تو گفر و ان میں خطایا ہے تو شروع میں حضور اکدس صلی اللہ نے فرمایا کہ نعم ان قتل تبی سبیل اللہ و انتا صابرون محتتبون مقبلون غیرون مجھے جواب میں فرمایا کہ ہاں اگر تم نے اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کیا اس طرح تم شہید ہوئے کہ تم صابر تھے صبر کے ساتھ تم شہید ہوئے بے صبری کا مدارہ نہیں کیا اور محتسب تھے یعنی اللہ کی رضا مقصود تھی سواب حاصل کرنا مقصود تھا بہادر کہلانا مقصود نہیں تھا تعریف کروانی مقصود نہیں اور مقبلون غیرون مدبر اور آگے بڑھ رہے تھے دشمن سے پیچھے پیچھ دکھا کر نہیں باغ رہے تھے اس حالت میں اگر تمہیں موت آ جائے اس حالت میں اگر شہید ہو جاؤ تو یقیناً تمہارے گناہ معاف ہو جائے تو وہ بڑے خوش ہوئے سعابی یہ سنو جب سنو تو ابھی تھوڑی دیر بھی دیتی تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ انہی سعابی کو پوچھا کیا سوال کیا تھا تم نے درہ پھر کہنا تو انہوں نے پھر سوال دورہ دیا کہ حضرت اللہ اگر میں جہاد کے اندر جہاد کرتا ہوا اللہ کے راتے میں مارا جاؤں شہید ہو جاؤں تو کیا انہارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا نہیں تو اس بحقے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ ہاں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے بشرتے کہ تم بے سمری کا مظاہرہ نہ کرو اللہ کا اردامندی مقصود ہو ریا مقصود نہ ہو آگے پڑ رہے ہو پیچھے بھاگ نہ رہے ہو اس آیت میں شہید ہو جاؤں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اللہ دائین سوائے قرضے قرضے سے بڑا کہ کسی بندے کا حق اگر تمہارے ذمہ واجب تھا تو وہ معاف نہیں ہو وہ معاف نہیں ہو اور پھر فرمایا فَإِنَّ جِبْرِيْلَ قَانَ الْقَالِقِ قَانَ الْقَالِقِ ابھی ابھی جبریلِ امینِ اِسَادَ وَسْسَلَامَ میرے پاس آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم یہ اضافہ کر کے بتا دو تاکہ غلط میں بھی منا رہ لو کہ سب لوگوں کا حق مان لیا کھا لیا پیسے کھا گئے اور جا کے جہاد بھی سبیلیٰ میں جا کے شہید ہو گئے ہو گئے معاف یہ غلط میں بھی تاکہ لوگوں کو نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جبریلِ امینِ اِسَلَامَ کو فوراً بھیجا کہ جا کر یہ وضاحت کرا دو کہ جہاد کے اندر بھی شہید ہوتے ہیں بھی جو گناہ معاف ہوں گے وہ گناہ ہیں وہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے ہو لیکن بندوں کے حقوق اس کے بارے میں کوئی دارنسی نہیں کوئی زمانت نہیں اِلَّا دَائِر اس نے سنا بتا دی یہ ماتنی ہو اتنی اہمیت ہے اتنی سنگینی بیان فرمائی نبی کریم سر ورد والم سے انہوں نے کوئی کھوکر اسی لئے ان تنجنوں سے بار بار اس کا احرادہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر بیادہ فرمائی ہمارے حضرت کی علمت مارا تھانے لوگ صلی اللہ تعالیٰ وہ فرما دیتے کہ میرے ہمارے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اس لاحی تعلق اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وظیفہ معمولات چھوٹ گئے تو میں کچھ زیادہ افسوس نہیں ہوتا کہ آج اس سے معمولات چھوٹ گیا آج اس نے اپنے وظیفہ نہیں پورا کیا اتنا جانا افسوس نہیں اگر یہ معلوم ہو کہ اس سے اس نے نماز چھوڑ دی یعنی کسی وقت کی فرم نماز چھوڑ تو مجھے رنج ہوتا ہے بڑا ساتھ ما ہوتا ہے اس نے بڑا گناہ کتام کیا لیکن ساتھ ما ہوتا ہے اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی اللہ کے بندے کا حق پامال کیا تو فرمایا اس سے نفرت ہو جاتی ہے اس سے مرے دلی میں نفرت ہو جاتی ہے اس وقتے جو نماز گئی نا وہ نماز کی بھی تلافی ممکن ہے قضا کر لے گا توبہ ہو جائے گی انشاءاللہ معافہ جائے گا لیکن جس بندے کا حق پامال کیا اگر معافہ کرا سکا اس سے تو آخرت میں معافہ جائے گا اس لیے فرمایا تھا کہ میرے ہاں تو جو کوئی آئے اس لائے تعلق قائم کریں تو پہلے بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ مساوقات حضرت وضائف عورات وغیرہ یہ چھوڑوا لے دیں یہ چھوڑو یہ پہلے کام پھیں کرو معاملات پھیں کرو اخلاف پھیں کرو معاشر پھیں کرو تو ان کو سکھیں کرو اس لیے جو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ بیہان کتنے کے اندر صحیح دور ہو کر بھی معاف نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے دندار کی زندگی کے اندر سبا تلے کے شام تک کی زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنے بندوں کے حقوق ہمارے سے ضائع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ احمد سے اس کی فہمتہ فرمائے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیقتہ فرمائے آمین پھر اگلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم جو زوجہ مقاہرہ نبی کریم صلوی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشت وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّدِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْلَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَبِّهِ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ فِتْعَةً مِنَا اللہ اس حدیث کا قلاصہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خضمت جہاں پیغمبر تھے وہاں حاکم بھی تھے جہاں حاکم تھے وہاں قاضی بھی تھے تو لوگ اپنے معاملات کا تسفیہ کرانے کے لئے فیصلے کرانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آجت رہا کرتے تو آپ نے ان کو خطاب کرتے ہوئا فرمایا کہ تم لوگ اپنے مقدمہ فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس لاتے ہو اور میں بشر ہوں انما انہ بشر میں بشر ہوں اور ہر معاملے میں مجھے علم غیب نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ ہو کہ کون حق پر ہے کون نا حق پر لہٰذا میں تو گواہیوں کی بنیاد پر جو کچھ مواز گواہیوں کا میرے سامنے آتا ہے اس کی بنیاد پر کرنے کرتا ہوں تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی قائل میں اپنی دلیل میں زیادہ مضبوط مواب لے کر آ جائے اور اس کے نتیجے میں میں اس سے متاثر ہو کر فیصلہ کر دوں حالانکہ حقیقت میں وہ حق پر ہو وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں جانتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں لیکن چرب زبان ہے اور اس کے گواہیاں ایسی لے آیا ہے جو قاضی کو متاثر کر دیں تو اس کی بنا پر اگر میں کسی جہاں میں فیصلہ کر دوں تو خوب سمجھ لے کہ میرے اس فیصلے سے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جو کچھ مال میں اس کو فیصلہ کر کے دلواؤں گا وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوئی ہے یعنی چاہے میں نے فیصلہ کر دیا اس کا اسی چاہت میں مال دلوا دیا ہوں یعنی دوسرے سے کہیے مال اس کو دے دو تو لیکن کیونکہ حق حق کے خلاف تھا اور حقیقت میں وہ اس کا مال نہیں تھا اس واسطے جو کچھ میں دوں گا وہ بھی اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہوگا اس کو کہیے کہ اس کو استعمال نہ کریں اب اندازہ لگائی ہے کہ جب حضور عبداللہ علیہ وسلم کسی کے آگ میں پیسلہ فرما دے کہ یہ تیرہ ہے اس سے جانا مضبوط دلیر کسی کی ہو سکتی ہے کہ حضور عبداللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تیرہ ہے لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود کیونکہ حقیقت میں تیرہ نہیں ہے اس واسطے تمہارے لیے اس کا استعمال کرنا حلال نہیں وہ جہنم کا انگارہ ہے لیکن لے رہے تو آج مقدمہ بازی کہ مقدمہ بازی کر کے چھوٹے گواہ لاکر غلط صلح دلیلیں پیش کر کے اور قاضی کو مروب کر دیا اپنے حق میں پیسل لے لیا خوش ہے کہ ہم جیت گئے لیکن حضور عبداللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں کہ یہ جیتنا جو ہے یہ درحقیقت بہت بڑی ہار ہے بہت بڑی سکست کہ تم جہنم کے انگارے خرید کے لیے جا رہے ہیں جہنم کا دلہ لا الہ ہے اللہ آخری حدیث نہیں خدموگا آتھا بست بل شاکہ ذواء فرمالیہ لبا اللہ حب سلیعہ 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 ربنا ظلمنا انکسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا اللہ کنوننا من خسر ربنا آتنا فالجنیہ حسنتا لآخرت حسنتا وقتنا عذابنا یا رحمت رحمین اپنے فرد و کرم سمارے تمام گناہ کم آب یا اللہ اپنے رحمت سمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے بسلے خفیہ علانیہ حضرہ کے گناہ کم آب یا اللہ اپنے رحمت سمارے دین کی صحیح فهم اتا فرماؤں یا اللہ اس پر عمل کی توفیق اتا فرماؤں یا اللہ اس پر استقامت اتا فرماؤں یا اللہ ہمارے دن میں جو جو حقوق ہیں یا اللہ جو حقوق اللہ رفاق لباد دونوں کو صحیح صحیح طریقہ پر اپنی رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق اتا فرماؤں یا اللہ ہم سے جو کسی کی حق تلبیاں ہوئی ہیں اپنی رحمت سے ان کی ترافی کی توفیق عطا فرمائے یا ارحمد رحمین یا غیاس المستقیدین یا امان المستجیرین یا مجیب تعویٰ المستقیدین اپنے فضل و کرم سے ہمیں صلاتِ مستقید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے استباعِ سنت کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہم کو ہمارے دھروالوں متعلقین اعباب محطرہ کے گناہوں سے منکرات سے معصیتوں سے محفوظ فرمائے یا اللہ اپنے رحمد صحیح کے لئے استرہ کی پریشانیہ ہماری دور فرمائے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاسد مقامیاں بھی عطا فرمائے سب کی مشکلات کو آسان فرمائے سب کی پریشانیوں کو رہا پا